سعودی عرب اور ایران کی دونوں کے درمیان جو سفارتی تعلقات قائم ہوئے ہیں جو دوستی ہوئی ہے وہ ظاہر ہے کہ اب بھی موضوع بحث ہے اور اس سے زیادہ سب سے زیادہ اس بات کو لے کر کے امریکہ اور اسرائیل پریشان ہیں ابھی گزشتہ روز جو سعودی عرب کے وزیر خارجہ ہیں جن کا نام ہے فیصل بن فرحان انہوں نے ایران کا دورہ کیا اور وہاں جو ایرانی صدر ہیں سید ابراہیم رئیسی ان سے ملاقات کیا اور موجودہ صورتحال پر بات چیت کی جیہاں یہ ملاقات کافی مانا رکھتی ہے دونوں ملکوں کے رشتوں خاص طور سے جو سنٹرل ایشیا ہے اس کی جو پولٹکس ہے اس کی جو سیاست ہے اس میں دونوں ملکوں کی یہ ملاقات بڑی اہمیت کی حامل ہے اور جو مہائدے ہوئے ہیں جو بات چیت ہوئی ہے ظاہر ہے کہ اس کو لے کر کے اب اسرائیل اور امریکہ دونوں بوکلائے ہوئے ہیں دونوں پریشان ہیں کیونکہ سعودی عرب نے بھی اب صاف صاف کہہ دیا ہے کہ باہدی طاقتوں کی جو بھی مداخلت ہے اب وہ برداشت نہیں کی جائے گی جیہاں جو وزیر خارجہ ہے سعودی عرب کے انہوں نے کہا کہ غاسب ازرائیلی حکومت نہ صرف فلسطینیوں کے لیے خطرناک ہے نہ صرف فلسطینیوں کی دشمن ہے بلکہ یہ پورے خطے کے لیے بدامنی کا پیش خیمہ ہے بدامنی کی ایک بڑی وجہ ہے اس لیے ظاہر ہے کہ اب ان سے مقابلہ کیا جائے گا اور ان کی دخل اندازی برداشت نہیں کی جائے گی تو یہ ایک بہت بڑی بات انہوں نے کہی ہے انہوں نے کہا کہ یہ جو فلسطینیوں کو پریشان کرنے والی بات ہے فلسطینیوں پر قبضہ کرنے والی بات ہے تو صرف یہ فلسطینی کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ پورے جو اسلامی نظریہ ہے اور جو امت امت مسلمہ ہے یہ دراصل اس کے خلاف یہ پورا معاملہ ہے یعنی سعودی عرب نے اب وہی بات کہی ہے جو ایک زمانے سے ایران کہتا آیا ہے ایران نے ہمیشہ جو فلسطین کا مسئلہ ہے اس کو کسی ایک ملک نہیں بلکہ ملت اسلامیہ کا مسئلہ اس کو بنا کر پیش کیا اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ عالمی یومِ قدس جو ہے وہ اسی بنیاد پر منایا جاتا ہے اور یہ پچھلے تیرالیس سال سے ہو رہا ہے اب وہی بات سعودی عرب کہہ رہا ہے کہ بالکل یہ حقیقت ہے یہ صحیح ہے کہ جو فلسطین پر ہو رہا ہے یہ فلسطین کی صرف دشمنی میں نہیں ہے بلکہ عالمِ اسلام کی دشمنی میں ہو رہا ہے اب یہ بات جو ہے کہیے اس کے ساتھ ہی سید ابراہیم رئیسی نے بھی کہا ہے کہ ایران اور سعودی کے درمیان جو رشتوں کی بحالی ہوئی ہے اس سے نہ صرف دونوں ملکوں کے سفارتی رشتے اچھے ہوں گے اقتصادی اور تجارتی رشتے اچھے ہوں گے مضبوط ہوں گے بلکہ اس کا اثر برد سغیر پر اور میڈلیشت پر پڑے گا یہ ان کا کہنا ہے اور انہوں نے اس پورے جو رشتہ قائم ہوا ہے اس کا پرتپا خیر مقدم کیا ہے اور کہا ہے کہ اس سے دوسرے مسلم مالک بھی سبق لیں گے اور وہ اس بات سے کافی خوش ہیں انہوں نے حج ایام میں دنیا بھر کے مسلمانوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایران اور سعودی میں ایک اچھی دوستی قائم ہوئی ہے اور یہی چیز جو دنیا کے مسلمان جو سرزمین وحی پر اس وقت موجود ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ سعودی عرب اور ایران میں دوستی رہے اور تمام جو مسلم مالک ہیں وہ متحد رہے یہی دنیا چاہتی ہے انہوں نے کہا کہ مذاکرات میں دونوں ملکوں کے مفادات پر توجہ دی جائے گی اور یہی ہونا چاہیے جب بھی ہم بات چیت کریں تو یہ دیکھیں کہ کیسے دوسرے کے مفادات جو ہیں وہ آہ سامنے ہیں اور دونوں کے مفادات کو سامنے رکھ کر ہی بات چیت کی جائے اور خاص طور سے جو اسلامی نظریہ ہے اس کو ضرور سامنے رکھا جائے انہوں نے کہا کہ علاقے میں پائی جانے والی جو بھی مشکلات ہیں جو بھی مسائل ہیں جب بھی ہم مذاکرات کریں جب بھی ہم بات چیت کریں ان کو ضرور سامنے رکھیں کیونکہ جب تک ہم ان کو سامنے نہیں رکھیں گے ظاہر ہے کہ ہم مسئلے کا حل تلاش نہیں کر پائیں گے صدر رئیسی نے کہا کہ یہ امت مسلمہ کے لیے باعث رنج والم ہے کی اتنے مسائل موجود ہیں اور ہم انس کا حل نہیں تلاش کر پا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ جو مذاکرات ہیں یہ جو بات چیت ہے اس کے ذریعے ہم یہ جو امت مسلمہ کے مسائل ہیں ان کو حل کر سکتے ہیں یہ بات صدر ایران رئیسی نے کہی ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے دہشت گردی پر بھی حملہ کیا جو ایرانی صدر ہیں انہوں نے کہا کہ یہ جو دہشت گرد ہیں اس پر بھی ہمیں قابو پانا ہوگا کیونکہ یہ جو تقفیری لوگ ہیں یہ ہمارے ممالک کو تباہ کر رہے ہیں اور دہشت گردی کے نام پہ اسلام کو بھی بدنام کر رہے ہیں یہ ان کا کہنا ہے اور کہا ہے کہ یہ ہم ہی لوگ ان کا قلعہ کما کر سکتے ہیں تو یہ جو دوستی ہوئی ہے ظاہر ہے کہ آپ دیکھیں کہ دہشت گردی جہاں جہاں ہے اور جس کی وجہ سے خود اسلام جو ہے وہ بدنام ہو رہا ہے تب دونوں ممالک نے یہ تیہ کیا ہے کہ ان کا قلعہ کما کیا جائے گا یہ انہوں نے کہا ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم مل کر کے ترقے کے ساتھ سخافتی جو رشتے ہیں اس کو بھی مضبوط کریں گے اب اس کے بعد پھر جو سعودی عرب کے وزیر خارجہ ہیں انہوں نے کہا کہ یہ واقعی بہت ہی خوشی کی بات ہے اور یہ ہمیں اچھا لگ رہا ہے کہ آپ نے اتنا اعتبار کیا انہوں نے کہا کہ یہ جو رشتہ قائم کیا ہے اس کی قدر اور اس کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس کے بڑے اچھے نتائج برامد ہونے والے ہیں یہ ان کا کہنا ہے انہوں نے کہا کہ یہ جو تعون ہے وہ ملک میں امن قائم کرے گا یہ جو تعون ہے یہ ملک میں امن قائم کرے گا اور اس سے کئی اچھی راہیں جو ہیں وہ ہموار ہوں گی یہ ان کا کہنا ہے ایک چیز اور جو سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے کہیے انہوں نے صاف کر دیا ہے کہ جو باہری طاقتیں ہمارے ہاں مداخلت کرتی ہیں سیکیورٹری کے نام پہ اور نہ جانے کن کن چیزوں کے نام پہ اب وہ برداشت نہیں کیا جائے گا ظاہر ہے کہ یہ جو سعودی عرب کے وزیر خارجہ ان کا اشارہ اسرائیل اور امریکہ کی طرف ہے کیونکہ خود ایران بار بار یہ کہتا رہا ہے اور یہ بات چیت میں بھی بات سامنے آئی ہے کہ یہ جو سیکیورٹری کے نام پر باہری مغربی ممالی خاص طور سے امریکہ اور دوسرے جو سیکیورٹری کے نام پہ ہمارے ہاں معاملات میں مداخلت کرتے ہیں یہ اب بند ہونا چاہیے اور اب وہی چیز آپ دیکھیں کیونکہ ایران تو پہلے ہی جو باہری طاقتیں ان کی مداخلت کو بلکل روک دیا ہے جو امریکہ کی پالسی اس کو تو بلکل ٹھوکر مار دیا ہے اور اب وہی چیز تقریباً آپ دیکھئے کہ سعودی عرب بھی اپنا راہ اس میں بھی کہہ دیا ہے کہ باہری طاقتوں کو قطعی طور پر اب برداشت نہیں کیا جائے گا جو بھی ہوگا وہ ہم خود کریں گے تو یہ دونوں ممالک کی ملاقات میں سمجھتا ہوں کہ بہت امپورٹنٹ ہے تجارتی اعتبار سے اقتصادی اعتبار سے اور ملت اسلامی اور اسلامی نظریات کو فروغ دینے کے اعتبار اعتبار سے اگر دیکھا جاؤ اور خطے میں خاص طور سے ابھی جو خطے میں بدامنی آپ دیکھئے کہ یہ سوال کئی بار اٹھا سوال یہ اٹھا کہ آخر کیا وجہ ہے کی مسلم ممالک کی دہشتگردی کے نام پہ بدنام ہو رہے ہیں اور مسلم ممالک کی دہشتگردی کا شکار ہو رہے ہیں ہمی تباہ ہو رہے ہیں ہمی برباد ہو رہے ہیں ہمارے ہاں اسلحوں کی تجارت ہو رہی ہے تو ایسا کیوں ہے تو یہ ظاہر ہے کہ اسلحوں کی تجارت کون کر رہا ہے دنیا میں سب سے زیادہ اسلحوں کی تجارت دو ہی ممالک کر رہے ہیں ایک ازرائیل کر رہا ہے اور دوسرا امریکہ اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ مسلم ممالک خاص طور سے وہاں ہمیشہ جو ہے وہ بدامنی رہتی ہے یہ کہاں بیچے جائیں گے کیسے بیچے جائیں گے یہ سب جو ہے کالمی سطح پر تیع کیا جاتا ہے تو اب بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ تیع ہو گئی ہیں اور اس بار آپ دیکھیں کہ حج کے دوران بھی جس طریقے سے ایرانیوں کا وہاں پہ استقبال کیا گیا ایرانیوں کو وہاں پہ پرتپاک وہاں پہ خیرمقدم کیا گیا اس سے بھی کافی اچھا ماحول بن رہا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے خطے میں اگر دیکھا جائے یہ آپ کا میڈل اسٹ میں مشرق ہے اس طا میں تو یہ دونوں رشتے جو ہیں وہ بڑے اہمیت کے حامل ہیں اور اس سے جو بدامنی کا ماحول تھا خاص طور سے اس پر اب لگام لگے گی اور جو لوگ سادشیں کر رہے تھے چاہے وہ اسرائیل ہو امریکہ ہو یا مغربی دوسرے ممالک تو ان پر بھی قدگن لگ سکے گی ان پر بھی روک لگ سکے گی اور یہی وجہ ہے کہ اب دیکھیں کہ اسرائیل جو ہے چھٹ پٹا رہا ہے اسرائیل بار بار گدر بھبکی دے رہا ہے بار بار جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم جھنگ کریں گے بات چیز سے مسئلہ حل نہیں ہوگا لیکن اب سعودی عرب اور ایران ان سب کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ مسجد اقصہ کو اگر باقی رکھا جا سکتا ہے اگر بیت المقدس کو حاصل کیا جا سکتا ان کے چنگل سے بچایا جا سکتا ہے تو وہ ایک ہی طریقہ ہے کہ اتحاد قائم کیا جائے اور یہ جو صدر رئیسی اور جو سعودی عرب کے وزیر خارجہ ہیں فیصل بن فرحان ان کی ملاقات اب موضوع بحث بنی ہوئی ہے ظاہر ہے کہ بہت ساری شیدیں بھی سامنے نہیں آئیں لیکن چلد ہی وہ تمام باتیں سامنے آئیں گی جس کا میں ضرور آپ کے خدمت میں سکر کروں گا اس کا اپ ڈیٹ دوں گا بہت بہت شکریہ موسیقی